چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے اللہ سوسیئرز اور میں ہوں ملک علی رضا آوان ناظرین آج ہم بات کریں گے تجدید نکاح کے حوالے سے ناظرین اسلام میں خاندانی معاشرت کا بنیادی نظریہ زوجیت کو توڑنا نہیں بلکہ خاندانوں کے درمیان ان سے محبت میں اضافہ کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں طلاق سلاسہ یعنی تین اکٹھی طلاقوں کو انتہائی مایوب سمجھا جاتا ہے طلاق کو اسلام میں کراہت کے ساتھ رخصت عطا کی گئی ہے ورنہ زوجیت میں اسلام اتقاضہ کرتا ہے کہ زوجین ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی بسر کرے اور الہیدگی کے لئے ہرگز نہ سوچے طلاق سلاسہ یعنی طلاق بائن کے ذریعے ایک دم ازدواجی زندگی کو اقتام پذیر کر دینے کو اسلام سخت ناپسند کرتا ہے اگر طلاق رجعی یعنی ایک طلاق دی گئی ہو اور اس پر عدد کی مدد میں گزر بھی چکی ہو یا پھر دو طلاق ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں زوجین کی خاندانی فلاو بغبود کے لئے تجدید نکاح کے ذریعے دوبارہ سے اکٹھے ہو کر اپنی گلتیوں کے ازالے کی اجازت دیتا ہے تجدید نکاح کا یہ عمل ایسی نیا بیوی کے درمیان جو کہ زوجین میں گلت فہمیوں اور خطاوں کے مرتقب ہوتے ہیں ان کے درمیان دوبارہ سے اکٹھے ہونے کا وہاں راستہ یہ ہے جبکہ تین طلاق مکمل ہو جانے کے بعد اور طلاق بائین کے نتائج میں اگر زوجین زوجیت میں واپس لوڑنا چاہے تو ایسی صورت میں حلالہ کے نکاح کی قرآت سے گزرنا پڑتا ہے اگر عورت اپنی مرضی سے کھلا لیتی ہے مگر دگری جاری ہونے کے بعد وہ اپنے شور کے پاس دوبارہ آباد ہونا چاہتی ہے تو وہ تجدید نکاح کے بعد دوبارہ سے اپنا رشتہ اپنے خواہن سے جوڑ سکتی ہے مسلم آئلی قوانین کی شک نمبر ساد سب سیکشن چھے کے مطابق اگر ایک یا دو طلاق ہو جائے تو ان کے دوبارہ آباس میں نکاح کرنے میں کوئی ممانت نہیں ایک جوڑہ صرف اس صورت میں آباس میں نکاح نہیں کر سکتا اگر ان کے درمیان نکاح تین طلاقوں کے بعد ہو چکا ہو طلاق مؤثر ہونے کی مدد ہی عدد کی مدد ہوتی ہے اس کے بعد مطلقہ عورت کے پھر سے شادی کرنے میں کوئی قانونی رکاور نہیں اسی طرح بیوہ عورت بھی اپنی عدد کی مدد ختم ہونے پر شادی کر سکتی ہے مگر یاد رہے کہ تجدید نکاح تین طلاقوں کے بعد ہرگز نہیں ہو سکتا نافع میں کہتے ہیں کہ ابن عمر زیلہ دنہ سے اس عورت کا حکم پوچھا گیا جس کو تین طلاق دے دی گئی تھی تو جوا میں فرمایا کہ اگر دو طلاقیں دی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے رجل جیز ہوتی لیکن جب تین طلاقیں دی تو عورت تجھ پر مطلق حرام ہو گئی یا تک کہ کسی اور سے نکاح کرے سالسی کونسل کے اختیارات جس کے تحت سالسی کونسل طلاق سلاسہ کے بعد بھی دوران عدد تین ماہ تک صلاح کی کوشش کو جیز اور قانونی تصور کرتی ہے اس کے علاوہ بعض کے نزدیک ایک ایسی طلاق کے سٹیف کے جاری ہونے کو ایک ہی مرتبہ کے طلاق شمار کیا جاتا ہے اس کے بعد میاں بیوی میں تجدید نکاح کو درست سمجھا جاتا ہے ان سب اختیارات کی نظر سانی قانون سازی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ سالسی کو ایک یا دو طلاق تک معاملات میں صلاح کرانے کا اختیار اور صلاح کے بعد تجدید نکاح کی اجازت دینا تو کسی حد تک درست ہے مگر دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کے احکمات سے جنگ جیسے قوانین کا خاتمہ بھی وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے حاصل کلام یہ ہے کہ تجدید نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب طلاق رجی میں دو بار طلاق ہونے کے بعد بھی اور عدد گزرنے پر بھی تجدید نکاح ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے کھلا کی یک طرفہ ڈگری جاری ہونے پر عورت کی رضا مندی سے تجدید نکاح ہو سکتا ہے مگر یاد رہے کہ طلاق بائن یا طلاق سلاسہ یا طلاق بیدد جس میں تین طلاق کٹھی ایک ساتھ دے دی گئی ہو ان میں کسی بھی صورت میں تجدید نکاح نہیں ہو سکتا تجدید نکاح خاندان میں زوجین کے رشتے کو جوننے کی ایک کوشش ہوتی ہے تاکہ گصے اور غلط فہمیوں کی آگ میں جل کر گر خاکستر نہ ہو سکے یہ تھی جناب آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسانے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر گروہ کیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی